شے ماتا دی آلٹیمیٹ گین آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے دوستو رام چریت مانس کو آپ کتنی ہی بار پڑھیں لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو اوشح ملے گا اب رام چریت مانس سے ملتا کیا ہے ہمیں اور آج کا یہ ہے جو ویسے ہے کہ رام چریت مانس کی ایک چوپائی ہی جیون کا سار ہے کیسے ہے دوستو جیون میں منوش دوستو سب کچھ پانے کے لیے پورے جیون پریاس کرتا رہتا ہے پرنتو اس کی منجل اسے کبھی پرابت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی واسطوک منجل ہے کیا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے تو پھر پرابت کیسے ہوگی اب دوستو میں اس چوپائی پر آؤں اس سے پہلے اس چوپائی میں دو شبد ہیں اور ان شبدوں کی میں ویاکشا کر کے بتا دیتا ہوں آپ کی پھر سمجھ میں یہ چوپائی پون روپ سے آ جائے گی ایک شبد آتا ہے ویویک کئی بار کہا جاتا ہے کہ یہ ویتی بڑا ویویک شیل ہے پرنتو ویویک کو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ ویویک ہے کیا دوستو اب ویویک کا آپ کوئی بھی ارث یدی ٹھیک ڈھنگ سے جاننا چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے پرنتو ویویک کا ارث ہوتا ہے سوج بوج سوج بوج سے جو ویقتی کاریے کرتا ہے سمجھ لینا ویہ ویقتی ویویک شیل ہے اور دوسرا شبد آتا ہے ستسنگ ستسنگ کا ارث ہوتا ہے ست کا سنگ اور یہ ہے ستسنگ جب ہم بار بار میں کرتے ہیں تب ہی ہمیں ویویک پرابت ہوتا ہے سوج بوج پرابت ہوتی ہے اب دوستو میں اس چوپائی کو پڑ کر بتاتا ہوں تو پھر آپ کی سمجھ میں پوری باتیں آنے لگے گی بینو ستسنگ بیویک نا ہوئی رام کرپا بینو سولب نا سوئی ستسنگ تے مو دے منگل مولا سوئی پھل شیدے شب سادھن پھولا بڑی پیاری چوپائی ہے دوستو اور یہ ایک ہی چوپائی آپ کے چیون کا شار ہے بینو ستسنگ کے بیویک نہیں ہوتا ہے اور بیویک کے بینو جیون ہی نہیں جنتا ہے جب ستسنگ کروگے تو بیویک ملے دے گا اور ستسنگ ہی سارے آنند کی جڑ ہے مول ہے کھجانا ہے جو آنند کی جڑ ہے ستسنگ ہی چیسے چیسے ورکش پر پھل لگتے ہیں وہ ستسنگ ہی پھل ہوتا ہے اسی سے سارے کاریے شد ہوتے ہیں باقی سارے سادھن ورکش پہ جو پھول ہوتے ہیں اس کی طرح ہوا کرتے ہیں اب دوستو آپ شاید اس چوپائی کو تھوڑا تھوڑا سمجھے ہوں گے اب میں پون روپ سے سمجھا دیتا ہوں کہ بینا ستسنگ کے ویویک نہیں ہوتا ہے اور ستسنگ ہی کیول آنند کا مول ہے اور ستسنگ ہی پھل ہے باقی سب پھول ہیں پر یہ ستسنگ جو آپ کو ملتا ہے یہ رام کرپا کے بینا نہیں ملتا ہے بس یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ لیجیے جس دن شری رام کی کرپا آپ کے اوپر ہونے لگ گئی تو سمجھ لینا ستسنگ بھی آپ کو پرابت ہونے لگ جائے گا اور آپ کے جیوان کے سارے راستے کھل جائیں گے اب کسی بھی پرکار کے آپ کے جیوان میں کوئی کمی نہیں رہے گی دوستو بڑی ہی اچھی چوپائی کو یاد رکھا کریں اور اس چوپائی چلا کریں شری رام کی کرپا بھی بدلنے لگ جائے گا اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیں آپ کے لئے صرف اتنا ہی آپ اپنے لائک کا دھیان رکھیں شیس پھر ملتے ہیں دوستو نئے انگ کے ساتھ تب تک کے لئے چھے مطا دی